اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج اس پارٹ میں اس فیڈیو میں ہم ایک اور پرانا فون سامسنگ جے سیون انڈوائیڈ سیکس بھی یہ فون ہوتا ہے تو اس پہ دیکھیں اس وقت سکرین لاک فارم پہ ہے دیکھتے ہیں انلاک ٹور اس کا سکرین لاک ہٹا پائے گی یا نہیں اور ایف آر پی انلاک اس کا ہو سکے گا یا نہیں ٹھیک ہے تو اب کیونکہ یہ پرانا فون ہے تو اس کو ہم نارملی آف کر سکتے ہیں سمپلی پاور بٹن ہولڈ کریں گے آپ سکرین پہ آپشن آجائے گا پاور کا پاور پہ ٹچ کریں گے تو فون سوچٹ آف ہو جائے گا اب اس آپریشن کو اٹیمٹ کرنے کے لئے ہمیں فون ڈاؤنلوڈنگ مارٹ پہ لانا پڑے گا تو ہوم والیوم ڈاؤن اینڈ پاور کی ہولڈ کر کے فون کو ڈاؤنلوڈنگ مارٹ پہ لے کر آتے ہیں اور قریب سے میں آپ کو فون دکھا دیتا ہوں یہ دیکھنے یہ موڈل نمبر جے سیون ہنڈرڈ ایم ہے اور ایف آر پی لاک اس کا آن ہے اس وقت تو اب اس کو ڈیٹا کیبل کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں سامسنگ جیس پی ڈرائیور لازمی آپ کے کمپیوٹر میں انسٹالڈ ہونے چاہیے اور نیکس پھر آپ نے اس کو کس طریقے سے اٹیپٹ کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں تو چلیں جی اب انلاک ٹول میں دیکھیں ہم آتے ہیں اور یہاں سے ہم نے سامسنگ ٹیپ پہ آنا ہے سامسنگ ٹیپ پہ آ کر ہم کیا کریں گے نیکس ٹیپ سامسنگ ٹیپ چلنج یہ آکے اور یہاں سے آرڈن مارٹ پہ آ جائیں گے اور یہ سیکنڈ بٹن جو آرڈن ایریز ایف آر پی جسٹ اس بٹن پہ کلک کر دیں تو یہ دیکھیں آتھینٹیکیشٹنگ اور یہ اس نے فون جو ہے ریبوٹنگ کی طرف لے گیا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے فیکٹی ریسیٹ ابھی نہیں کروایا جسٹ ایریز ایف آر پی بٹن کا استعمال کیا ہے اور دیکھنے لگا ہوں اگر سکرین لوک نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں ہم دوبارہ سے اس کو فیکٹی ریسیٹ کروا دیں گے تو اب فون نے آن ہونے میں ٹائم لگانا ہے تو میں یہاں پہ ویڈیو فاس فارورڈ کر دے رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی یہ آگے نکل بٹ یہ یاد رکھئے گا اگر پانچ منٹ تک فون آگے نہ جائے تو پھر آپ ایک دفعہ ریسٹارٹ کروا لے کریں یہ تو پرانے فون ہے ان کی تو بیٹری بھی نکل آتی ہے بیٹری نکال کے کر لیں تو میں اس وقت فون کو دوبارہ ریسٹارٹ کروا کے چیک کرتا ہوں اگر تو ٹائم زیادہ لگ گیا ٹھیک ہے کیونکہ چار سے پانچ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اتنے ٹائم میں اس کو ہو جانا چاہیے اور نہ ہو تو پھر ایک دفعہ ریسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کیا ریسٹارٹ آتا ہے پھر تو دیکھ لیں سامسنگ لوگوں پہ ابھی تک یہ سٹک ہے اور نہیں گیا تو میں فون کو ایک دفعہ ریسٹارٹ کروانے لگا ہوں یہی سیف کیبل لگی رہے گی بے شک اتار دیں کیبل ہوم والیوم ڈاؤن اینڈ پاور کی ہولڈ کرتے ہیں دیکھیں ہوم والیوم ڈاؤن اینڈ پاور کی کو ہولڈ کرتے ہیں تو ہولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں فون جو ہے چارجنگ موٹ پہ آ گیا اب ہم سمپلی پاور بٹن دبا کر اس کو آن کرانے کی کوشش کریں گے دیکھیں چارجنگ شو کر رہا ہے فون پاور بٹن دباتے ہیں اور اس سے جو ہے ہمارا فون سوچٹ آن ہو جائے گا اور سوچٹ آن ہونے کے بعد پھر اس نے ٹائم لگانا ہے تھوڑا سا تو ویٹ کرنا پڑے گا میں ونس اگین ویڈیو کو فارس فارورڈ پہ چلاؤں گا تو دیکھیں سامسنگ لوگوں پہ اس وقت کھڑا وا ہے فون اور کیونکہ فون ری سٹارٹ ہو چکا ہے ایک دفعہ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے موف کرتا ہے تو دیکھ لیں اب آگے چلا گیا ہے اب اس نے فائنل کنفیگریشن لینی ہے اس میں چند منٹ لگیں گے سکرین پہ آپ کو ٹاسک نظر آ رہا ہوگا تو یہ جیسی مکمل ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سکرین ویسے تو یہ پراسٹس اگر پرانے فون پہ آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فون فارمٹ ہو چکا ہے یعنی سکرین لاک بھی اڑ چکا ہوگا ڈیٹا اڑنے کے بعد یہ سین آتا ہے سامنے ٹھیک ہے تو بٹ پھر بھی ہم اینڈ تک دیکھ لیتے ہیں یا دیکھ لیں فون سیدھا ہوم سکرین پہ موف کر کے آگے سوائب کرنے سے فون انلاک ہو چکا ہے تو یہ تھا طریقہ کا سٹوڈنٹ سامسنگ جے سیون ٹھیک ہے یہ زائنس سی پیو کے ساتھ یہ فون آتا ہے اور پرانے فونز کو بھی سامسنگ کے انلاک رول اچھے طریقے سے ہینل کر لے رہا ہے تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی